اسلام علیکم بہت جلد ماسٹر گیرہ کا راز صاحب کے سامنے آ جائے گا یہ راز صاحب کے سامنے کیسے آئے گا کون لائے گا اس پر آج ہم بات کریں گے ساتھ ہی ویسلس کے بارے میں بات کریں گے اس کا بھی راز صاحب کے سامنے آئے گا اور جب ان کا راز فاش ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ کیا کریں گے اور ان دونوں کا خاتمہ کیسے ہوگا اس پر بھی بات کریں گے لہٰذا یہ صاحب جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا ناظرین صاحب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے راز کی جیسے کہ آپ صاحب جانتے ہیں کہ یہ اسمان بے کی ساتھ میں شامل ہو چکے ہیں اور اپنے آپ کو یہ شو کرواتے ہیں کہ ہم بھی ترک ہیں اور ویسلس اپنے آپ کو یہ شو کرواتا ہے کہ وہ ایک اسپاہی ہے اور جو ستاد گی رہا ہے وہ تاجر کے بیس میں ہے آپ لوگوں نے پچھلی اپیسوڈ میں گوھر کی ہوگی جب یہ اسمان بے کے ساتھ تازیت کر رہا تھا تو اس کے بعد اسمان بے کے یہ کہنا تھا کہ بیندر تم اس پر نظر رکھو اسمان بے کو بھی اس پر شاک ہو چکا ہے ظاہر سی بات ہے شاک ہو کیوں نا کیونکہ اسمان بے کے محل میں بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو کہ اسمان بے کے لئے بالکل اچھا نہیں ہے اس کے علاوہ کونر کو بھی اسمان بے نے کہا کہ جو ابھی حویلی میں گردار ہے اس کو ڈونڈو اور میرے سامنے لے کر آؤ کونر بھی کوشش کار رہا ہے تاکہ ویسلس کو سامنے لائے جا سکے لیکن کسی کو بھی یہ نہیں پتا کہ اصل میں ویسلس کون ہے ہیار اسمان بے نے دونوں کی زمیں دری لگا دی ہے اب ایند ہے کہ یہ دونوں اپنی زمیں دری پوری کریں گے اس کے علاوہ ویسے بران کو بھی کہا تھا لیکن بران کے بارے میں تب جاتے ہیں کہ وہ زخمی ہے اس کو اب کام دکھایا جائے گا اب زیادہ فوکس کونر پر ہوگا اور بیندر بھی پر ہوگا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیندر بے استاد گیرہ گئے سلید صاحب کے سامنے لائے گا کیونکہ اب بیندر بے چپ نہیں بیٹھے گا جو اس کے ساتھ پچھلی اپیسوڈ میں ہوا ظاہر سی بات ہے اس کا بیندر ضرور بدلہ لے گا اور ویسے بھی اسمان بے نے بھی اس کا حکم دیا کہ تم اس پر نظر رکھو خیار بہت جلد دن دونوں کا راہ صاحب کا سامنے آ جائے گا لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب راہ صاحب کا سامنے آ جائے گا تو کیا ان کا خاتمہ بھی ہوگا تو ناظر ہی نہیں جب راہ صاحب کا سامنے آ جائے گا تو پھر بیندر کا فوراں خاتمہ نہیں ہوگا پھر یہ آمنے سامنے ہو کر لڑے گے فیلحال تو پیڑ پیچھے وار کر رہے ہیں لیکن جیسے ان کا راہ صاحب کا سامنے آ جائے گا اس کے بعد سامنے سے لڑیں گے کیونکہ ایسے واقت پہلے بھی ہو چکے ہیں فیلحال تو یہ اسمانوے کے بیچے رہتے ہوئے کام کار رہے ہیں لیکن جیسے ان کا راہ سب کا سامنے آ جائے گا اس کے بعد یہ اپنے قلعے میں چلے جائیں گے اب یہاں پہ آپ لوگ یہ پوچھیں گے کہ ان کا قلعہ کونسا ہے ناظرین ابھی تک واضح تو نہیں کیا گیا زہر سی بات ہے برسہ کے ہی ہوں گے خیار یہ تو ہمیں بات میں پتا چلے گا اگر بات کریں ان دونوں کے خاتمے کی کہ ان دونوں کا خاتمہ کیسے ہوگا کون کرے گا ناظرین جیسے کہ اب سب جانتے ہیں کہ ہمیشہ ہی اسمانوے ہی خاتمہ کرتے ہیں اور اس بار بھی اسمانوے ہی خاتمہ کریں گے اور ہانڈ بھی کر سکتا ہے لیکن زیادہ چانس یہی ہے کہ جب ان کا راہ سب کا سامنے آ جائے گا اور جب یہ پکڑے جائیں گے ان کو دردناک موت دی جائے گی تو ان صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ لوگ کی جو بھی رائے ہو آپ لوگ اپنی رائے لازمی دی جائے گا